حساس تنسیبات پر حملوں کا منصوبہ مبینہ طور پر آٹھ مئی کو زمان پاک میں تیار کیا گیا جیو فینسنگ ریکارڈز کے ذریعے بڑا انکشاف جیو فینسنگ ریکارڈز کے مطابق عمران خان کے زمان پاک سے چھ اہم شخصیات کے روابط کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا آٹھ مئی کو زمان پاک اور نو مئی کو جناح ہاؤز میں حملے میں 154 موبائل نمبر سامنے آئے جیو فینسنگ ریکارڈز سے پتا چلا کہ یاسمین راشید، حماد ازر، محمود الرشید، اعجاز چودری، اسلام اقبال اور مراد راز بھی بلوائیوں سے رابطوں میں رہے حماد ازر کے موبائل نمبر سے دس کالز شر پسندوں کو کی گئے سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے سابق ڈی جی آئی اس آئی فیض حمید کو 190 ملین پاؤنڈز کیس کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا اسلام آباب میں میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے فیصل وارڈا نے کہا کہ اس کیس میں کرپشن ڈھونڈا کوئی راکٹ سائنس نہیں نیب کو سب کچھ تحریری طور پر دیا ہے اور اس پر دستخط کیے ہیں وفاقی وزیر تھا تو کابینہ کے اجلاس میں ایک بند لفافہ دکھا کر جلدی جلدی نمٹا دیا گیا اس وقت کہا تھا کہ اس پر نیب کیس بنے گا فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ اس کیس میں سب سے زیادہ کرپشن جس نے کی وہ فیض حمید ہے پرانے عمران خان نے جو سکھایا وہ فرض آج پورا کر دیا ابھی میں پارٹی کے دیگر گھراؤنے جرائم کی بات نہیں کر رہا صدر عارف حلوی نے جو کام کیا وہ دشمن بھی نہیں کر سکتا تحریق انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے اندیا دے دیا اسلام آباب نے میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ہر حربہ ناکام ہوا عسکری تنصیبات پر حملہ عمران خان کا آخری حربہ تھا نو مائی کے واقعہ تچانک نہیں پلاننگ کے تحت ہوئے خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کے گھراؤنے عزائم تھے جو کسی بھارتی کے ہو سکتے ہیں پاکستانی کے نہیں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے اگر پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق فیصلہ ہوا تو پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا ہم عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے عمران خان کے اپنے اقدامات کی وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو عدالت ایک ہی دن میں کردم قرار دے دے گی تحریک انصاف کے سینیٹر علی زفر نے خاجہ آصف کے بیان کی نفی کر دی سینیٹر علی زفر نے کہا کہ توڑ کھوڑ انفرادی عمل ہے اس بنیاد پر کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ماضی میں جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ماضی میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتے عدالت دو منٹ میں فیصلہ دے سکتی ہے کہ نظرسانی کی درخواست خارج کرتے ہیں لیکن قانونی نقاط پر دلائل لینا چاہتے ہیں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے الیکشن کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے نظرسانی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مقالبے میں کہا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے ساتھیوں سے کہیں ہمارے دروازے پر ایسی باتیں نہ کریں اپنے لوگوں کو بولیں ایوان میں سخت باتیں نہ کریں ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے حکومت کی نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک دن انتخابات کی ایڈوائس کیوں نہیں دی کہ اس کی سماعت کل بارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی سابق ممران اسمبلی اور اہنماوں کا تحریک انصاف سے الہدگی کے اعلان کا سلسلہ نہ تھم سکا ملتان سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی سلیم اختر لابر نے ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کر دیا پارٹی سے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے بولے کوئی دباؤ نہیں ہے نو مائی کے واقعات کے بعد ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں اگر موقع پر نہ پہنچتا تو مزید توڑ پھوڑ ہوتی قیادت کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی دوسری جانب سبات سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم نے ڈاکٹر حیدر علی نے بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے عثمان ترکہی نے پاکستان پیپل سپارٹی میں شمولیت اختیار کر لی خیبر پختون خاصے سابق ایم نے نادیا شیر نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی جی ایس کی اوپر حملے کے حوالے سے پی ٹی آئی ومن بنگ کی مبینہ آڈیو سامنے آگئے مبینہ آڈیو میں تحریک انصاف کی سابق ایم پی اے فرہ کی سبرینہ سے گفتگو شامل ہے مبینہ آڈیو میں فرہ شدرینہ سے کہہ رہی ہیں کہ اب جی ایس کیو پہنچنا ہے عمران خان کے گرفتاری کے تناظر میں منظر عام پر آنے والی آڈیو میں سابق ایم پی اے فرہ مختلف خواتین کارکنوں کو کمل شوزب کا پیغام دے رہی ہیں فرہ خواتین کارکنان کو کہہ رہی ہیں کہ کمل شوزب نے کہا کہ جی ایس کیو جانا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے گرفتاری کے پندرہ دن بعد اسد عمر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اسد عمر سے پور تشدد احتجاج میں شرکت نہ کرنے کا بیان حلفی اور ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کی یقین دہانی بھی لی دوران سماج جس چسمیہ گل حسن اور اگزیب نے ریمارکس دیئے کہ جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے جس پر اسد عمر کے وکیل بابا روان نے کہا کہ پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے دوسری جانب ذرائع کے مطابق نیشنل پریس کرب اسلام آباد میں اسد عمر کی ممکنہ پریس کانفرنس کی تیاری بھی کی گئی سینئر سیاسی رہنما جہانگیر ترین دوبارہ سیاست میں سرگرم ہو گئے جہانگیر ترین نے لاہور میں سیاسی دفاتر بھی قائم کر لیے پی ٹی آئی فارورڈ گروپ بننے کا امکان بھی بڑھنے لگا جہانگیر ترین سے ایک ہفتے کے دوران بیس سے زائد اہم سیاسی شخصیات کی ملقاتیں ہوئیں ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین اپنی ناہلی ختم کرانے کے لیے بھی متحرک ہو گئے ہیں جناہ ہاؤز حملہ کیس میں گرفتار معروف ڈیزائنر اور پی ٹی آئی کی سپورٹر خدیدہ شاہ کو لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے شناک پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا سابق آرمی چیف کی نواسی اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی خدیدہ شاہ کو قیدیوں والی وین میں ایک گھنٹے سے زائد انتظار کے بعد چہرہ ڈھاپ کر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا پولیس نے خدیدہ شاہ کو شناک پریٹ کے لیے جیل بھیجوانی کی استعداد کی جسے منظور کرتے ہوئے عدالت نے ملزمہ کو سات دن کے لیے شناک پریٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا عدالت نے خدیدہ شاہ کو کمرہ عدالت میں شہر سے ملکات کی اجازت بھی دی امریکی ڈالر کی مسلسل بڑھنے والی قیمت کو بریک لگ گئی انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت دو پیسے کم ہو کر دو سو ستاسی روپے تیرہ پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت تین سو نو روپے تک رہی دوسرے جانے ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال کے باعث پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر اتار چڑھاؤ کے بعد معمولی تیزی ریکارڈ کی گئی داروبار کے اختتام پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس اٹھارہ پوائنٹ کی تیزی کے بعد اکتالیس ہزار ایک سو سترہ پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا ہاکی اولمپین شکیل عباسی نے عمران خان کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے اولمپین نے وزیراعظم شہباز شریف سے مسائل حل کرنے کی اپیل کر دی ویڈیو پیغام میں شکیل عباسی نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے ہمیں بے روزگار کیا اب ہم دھکے کھانے پر مجبور ہیں ہر ڈپارٹمنٹ سے کئی کھلاڑی بے روزگار ہوئے زبردستی ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکال دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کھلاڑیوں کے مسائل حل کریں